سلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی ایلو ویڈا کے گیارہ مسائل جو کہ آپ کو ان کا سامنا کر سکتے ہیں یہ مسائل جو ہیں عام طور پر گھریلو پودوں کے ساتھ ہو جاتے ہیں لیکن ایلو ویڈا کے ساتھ بہت زیادہ ہوتے ہیں اور جیسا کہ آپ جانتے کہ اس کی ایلو ویڈا کی پانچ سو سے زائد اقسام ہیں اور یہ بھی بلکل گھریلو پودوں میں سے ایک پودا ہے اب میں اس کے مسائل آپ کو بتاتی چلوں سب سے جو مسئلہ بڑا اس کو فیس کرنا پڑتا ہے وہ ہے اس کے کمزور اور کھیچے ہوئے پتے ہو جاتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے کمزور ہو چکے ہیں پتے اور بلکل کھیچے ہوئے اور ایسے پتلے پتلے سے پتے ہیں یعنی اس میں جیل کی بہت کمی ہوگی ہے ایسا کیوں ہوتا ہے کیونکہ جب دھوپ کی کمی ہو جاتی ہے اور پانی کی کمی ہو جاتی ہے تو اس کے پتے اپنے کھیچے ہوئے اور سخت سے چمڑے کی طرح کے ہو جاتے ہیں پھر اور جو وجہ ہمیں سامنے دیکھنے کو ملتی ہے وہ ہے سکویشی پتے ہو جاتے ہیں یعنی بہت زیادہ پلپی اور اس طرح سے اس میں کافی پلپ بھرا ہوتا ہے اور نرم پتے ہو جاتے ہیں یہ عموماً زیادہ پانی کی وجہ سے ہو جاتا ہے اور زیادہ شیٹ کی وجہ سے ہوتا ہے اب بات کر لیتے ہیں کہ براؤن اور اس طرح کی جو ٹپس ہوتی ہیں براؤن ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور ڈ رائے ہونا شروع ہو جاتی ہیں تو یہ کس وجہ سے ہوتی ہیں یہ بھی کم فرٹیلائزر دینے کی وجہ سے اور ایک ہی پوٹ میں کافی سارے آپ کے ایلویرا گنا Celine شروع ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے سب کو جو ہے غزائیت کم ملتی ہے اور اس کے اس طرح سے پتے سوکھنے اور اس کی جو ٹپس ہیں براؤن ہونا شروع ہو جاتی ہیں پانچوان جو مسئلہ ہے وہ پتوں کا پیلا ہو جانا بلکل اس طرح سے پیلے ہو جاتے ہیں ہر رنگ کم ہو جاتا ہے ایلوویرا کے پتوں کا جب اس میں جیل اچھا ہوگا پتہ ہیلڈی ہوگا تو وہ ہرے رنگ کا ہوگا جب اس طرح سے پیلا اور کمزور اور پتہ ہونا شروع ہو جائے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے یا تو پانی بہت زیادہ اس کو دیا جا رہا ہے یا کم دیا جا رہا ہے اور اسی طرح دھوپ میں بھی اس کو بہت کم رکھا ہوئے شیڈ میں رکھا ہوئے جس کی وجہ سے کم یا زیادہ دھوپ بھی یہ دونوں مسئلہ جو ہیں اس کو فیس کرنے پڑتے ہیں کم دھوپ بھی مسئلہ ہوتا ہے اس کے لئے اور زیادہ دھوپ میں بھی اگر رکھیں گے تو بھی اس کے پتے اس طرح سے پتلے اور کمزور ہو جائیں گے سوکھنا شروع ہو جائیں گے اب سب سے بڑی وجہ اس کی جو ہے وہ ہے پتوں کا رنگ بدل جانا آپ دیکھیں گے کہ سردیاں جیسے ہی شروع ہوگی تو ایلویرا کے پتوں کا رنگ بدلنا شروع ہو جائے گا یا بہت زیادہ گرمی ہوگی تو ایلویرا کے پتوں کا رنگ اس طرح سے لال یا پھر جامنی رنگ کا ہونا شروع ہو جائے گا یہ بھی نشانی ہوتی ہے کہ موسم اس کے لئے ناسازگار ہے اگر دورمنسی کا پیریٹ جیسے کہ موسم میں گرمہ ہے تو بھی اس کے لال پتے ہو جائیں گے اور بہت زیادہ سخت فروسنگ والا سیزن چل رہا ہے تو بھی اس کے پتے لال ہونا شروع ہو جائیں گے اب ایک بہت بڑا مسئلہ جو اس کو فیس کرنا پڑتا ہے وہ ہے اس کے پتوں پر اس طرح سے دھبے پڑ جاتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دھبے پڑ چکے ہیں براؤن اور بلیک کلر کے تو یہ بھی اس پودے کو خراب کر سکتے ہیں ایسا آپ کرنے کے لئے آپ کو ضرور اس کے لئے متبادل راستے سوچنے چاہیے اس کے حل سوچنے چاہیے اور اس کی ریپورٹنگ ضرور کرنی چاہیے اس طرح ان بیمار پتیوں کو آپ کٹ کر دیں اب ایک اور بہت بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ الویرہ کا تنہ گرنا شروع ہو جاتا ہے جو کہ بہت بڑا ہی مسئلہ ہے اگر آپ دیکھیں کہ آپ کے الویرہ کا تنہ گرنا شروع ہو گیا تو وہ پتوں کے وزن کی وجہ سے گرنا شروع ہو جاتا ہے آپ نیچے والے پتوں کی پروننگ شروع کر دیں ڈیمار اور کمزور الویرہ پر کوئی بھی پھول نہیں نکلتا یعنی کوئی فلارنگ سٹاک نہیں نکلتا ہمیشہ صحت مند الویرہ پر آپ کو اس طرح کی فلارنگ سٹاک دیکھنے کو ملیں گی پتے کافی ہرے ہوں گے اور صحت مند ہوں گے اور اس پر فلاورز بھی نکلتے رہیں گے جبکہ کمزور پر بلکل بھی فلارنگ نہیں ہوگی الویرہ کے پودے پر میلی بگز اور اپنے سکیلز کا پرابلم ہوگا پھر اس کے بعد جو آخری پرابلم ہے وہ ہے ایفرڈز کا اس پر ایفرڈز بہت زیادہ اٹیک کریں گی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس طرح سے وائٹ جتنی بھی میلی بگز ہوں گی یا ایفرڈز ہوں گی وہ اس پر بہت زیادہ اٹیک کریں گی تو آپ نے مین سوپ نیم آئل اور اس طرح کے جو بھی آپ کے پاس آپ کو کیمیکل ریمیڈیز ملتی ہیں وہ آپ اس پر اپلائی کیے جئے اور اپنے پودے کو بچا لی جئے ایلویرہ کی یہ مین پرابلم ہے جو عموماً آپ کو دیکھنے کو ملیں گی تو اگر آپ تھوڑی سی کیر کے ساتھ ان کو اگر ڈیل کر سکتے ہیں تو پھر یہ پرابلم بھی ختم ہو جائیں گی اور آپ ہیلدی ایلویرہ اپنے گھر میں لگا سکتے ہیں کیونکہ یہ سب سے زیادہ گھر میں رکھے جانے والا ہاؤس پرانٹ ہے اور بہت ہی خوبصورت لگتا ہے اس کے پتوں سے بہت فائدہ اٹھائے جاتے ہیں اس کے پھولوں سے بہت فائدہ لیے جاتے ہیں تو اس کو ضرور گروہ کریں اور تھوڑی یہ چند پرابلمز ہیں جن کو آپ ایزیلی ڈیل کر سکتے ہیں امید ہے کہ آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی پسند آئی ہو تو لائک کو شیئر کر دیجئے گا پھر ملیں گے نئے ٹاپک میں